ایک مراج کے حوالے سے ایک ملاد کے حوالے سے ہاں جی حضور آئیں تو ملاد بنتا ہے آکا جائیں تو مراج بنتا ہے تو کتنا خوش نصیب ہے یار مراج بھی مناتا ہے حضور کا ملاد بھی مناتا ہے تو یہ بھی تسلیم کرتا ہے سونا آیا تھا زمانے کے اندر بہار آئی مصطفیٰ گئے تھے پھر بھی اللہ نے زمین سے لے کے آسمن تک ہر چیز کو سجا دیا تھا ہاں ہاں برکی کم کمے لگے جیسے آپ آج آپ نے لگائیں اللہ نے تاروں کو کہا تاروں آج اپنی روشنیاں بڑھا دی گئیں اے فرشتو آج جنت کو سجا دو کیوں کہ میرا محبوب جو آ رہا ہے تو آکا آئیں تو ملاد بنتا ہے مصطفیٰ جائیں تو مراج بنتا ہے میں ایک مرتبہ پھر پورے اہلیان منڈار شریف کو مسجد کی انتظامیاں کمیٹی کو خاص طور پہ تحریک لبائی کیا رسول اللہ یونٹ منڈار شریف کے تمام عراقین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جتنے عباب دور و نزدیک سے تشریف لائے برادرم حضرت علامہ مولانا محمد آسم جعوید رزوی صاحب منڈار شریف ان کی طرف سے بھائی محمد شہزاد احمد قادری شاہب برادر مکرم حردل عزیز عاشق حیر الورا محمد ساجد عباس مدنی صاحب کی طرف سے خوش آمدید محترم جناب محمد کامران اتاری صاحب اپنے رفقہ کے ساتھ بندگران سے تشریف لائے خوش آمدید کہتے ہیں سنہان مصطفیٰ پیکر اسو زگداز محترم جناب حافظ محمد عثمان خاکوی صاحب آپ لنگڑیال سے اور زینت الکررہ نجم الکررہ رئیس المدررشین محترم المقام جناب کاری محمد بلال نائمی صاحب آپ جامعہ صفت المدینہ جنڈالہ سے تشریف لائے آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں توجہ ہے تو ذرا محبت کے ساتھ کہیے نا سبحان اللہ ہر دور کے اندر حضور کی نات کہی گئی ایک کلام ہے جی اس کے چند جو ہے اس کی معروضات پیش کر کے میں کاری صاحب کے حوالے جلدی جلدی مائک کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ میں چاہتا ہوں ذرا جاگ جائیں پھر محبت کے ساتھ قرآن کی تلاوت سنیں ایسے سنیں کہ آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے لیکن آپ ہر آیت کو یہ سمجھ کے سنیں کہ کاری صاحب جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ میرے آقا کی نات ہے کیونکہ شدہ مدہ زیرہ زبرہ سب شان تیری وچ آئیاں توجہ آپ کی میری طرف ہوگی تو بات بنے گی رومی کشمیر کھڑی کے تاجدار سخن کے بادشاہ حضرت میاں محمد بخش بولے آپ فرمانے لگے لوگو تم کہتے ہو حضور کی نات کیا ہے رومی بولا کھڑی کا تاجدار بولا کہتا ہے شدہ مدہ زیرہ زبرہ سب شان تیری وچ آئیاں شدہ مدہ زیرہ زبرہ سب شان تیری وچ آئیاں آمہ لوکہ خبر نکائی خاصہ رمضہ پائیاں حضرات میاں صاحب فرماتے ہیں قرآن کی شد بھی حضور کی نات ہے قرآن کی مد بھی حضور کی نات ہے قرآن کا نکتہ بھی حضور کی نات ہے قرآن کی زبر بھی حضور کی نات ہے قرآن کی زیر بھی حضور کی نات ہے قرآن کی آیت بھی حضور کی نات ہے قرآن کا رکوب بھی حضور کی نات ہے قرآن کی سورہ بھی حضور کی نات ہے قرآن کے پارے بھی حضور کی نات ہیں ایک سو چودہ سورتیں بھی حضور کی نات ہیں قرآن کے تیس پارے بھی حضور کی نات ہیں بلکہ قرآن کے تیس پارے جن حروف کے اوپر مشتمل ہیں وہ بھی آقا کی نات میں ان کر رہے ہیں آپ علف سے پوچھیں علف میرے حضور کی شان بتا تو قرآن کا علف کہتا ہے اللہ کے پیارے ہیں قرآن کا باہ کہتا ہے دے سہاروں کے سہارا ہیں قرآن کا تا کہتا ہے تاجدارِ مدینہ ہیں قرآن کا سا کہتا ہے سربتِ کونوں مقاں ہیں قرآن کا جین کہتا ہے جنت کے والی ہیں خا کہتا ہے ختمِ الانبیاء ہیں خا کہتا ہے ختمِ نبوت کے تاج والے ہیں دال کہتا ہے دکھیوں کے دکھ بٹانے والے ہیں زال کہتا ہے ذاتِ حقِ مزہر ہیں را کہتا ہے رحمد للعالمین ہیں زا کہتا ہے زہد و تقویٰ کے عالی نشان ہیں سین کہتا ہے سرورے کونوں مقاں ہیں شین کہتا ہے شہی ارض و سماں ہیں ساد کہتا ہے صادق اور امین ہیں ساد کہتا ہے زامینِ جنت ہیں تا بولا تلاتِ نورِ خدا ہیں زا نے کہا ظلمتیں مٹانے والے ہیں آئین بولا عشقِ خدا کے درجمہ ہیں غائن نے کہا غایتِ دو جہاں ہیں فا نے کہا فقر و گناہ کی سراپا تصویر ہے کاف نے کہا کاسمِ کوثر ہیں کاف نے کہا کائنات کا مرکز محور ہیں لام بولی لطوِ آنایت کے پیکر ہیں مین نے کہا محسنِ انسانیت ہیں نون نے کہا نورِ عزل ہیں ہاتھ نیچے نہ رہے قرآن کا واو کہتا ہے فدوہا کے چہرے والے ہیں فدوہا کے چہرے والے ہیں قرآن کا واو کہتا ہے فلیل کی ظلف والے ہیں مازاک کی کاجل والے ہیں علم نشرا کے سینے والے ہیں قرآن کا ہاں کہتا ہے ہاتھیے کونوں مکاں ہیں اور ہاتھ نیچے نہ رہے یا کہتا ہے یسرب کو مدینہ بنانے والے ہیں یا کہتا ہے یسرب کو مدینہ بنانے والے ہیں میں نے قرآن سے پوچھا قرآن مجھے یہ بتا میرے آقا کا چہرہ کیسا ہے قرآن کہتا ہے سنو ہے سنو لوگوں قرآن سے hasroutez Fort dishonor کی ناب قرآن کہتا ہے ویستینا قرآن مجھے یہ بتا میرے آقا کی ظلفیں کیسے ہیں قرآن کہتا ہے والے لے ازا سجا قرآن مجھے یہ بتا میرے آقا کی آنکھیں کیسے ہیں علم نجعلہ حو اینائن قرآن مجھے یہ بتا میرے آقا کی زبان کہتی ہے قرآن کہتا ہے میں نے قرآن سے پوچھا قرآن مجھے میرے آقا کے سینے کے بارے میں بتا قرآن کہتا ہے علم نشرا مصطفیٰ کے ہاتھوں کے بارے میں بتا قرآن کہتا ہے قرآن مجھے یہ بتا میرے آقا کا شہر کیسا ہے قرآن کہتا ہے لا اقسم بحاضل بلد مصطفیٰ کی عطا کیسی ہے اِنَّا عَتَيْنَا قَلْكَوْسَر میرے آقا کے والدین کیسے ہیں قرآن کہتا ہے لا اقسم بحاضل بلد وَأَنْتَحِلُّمْ بِحَاضل بلد وَوَالِدِمْ وَمَا وَلَبْ میں نے پوچھا قرآن مجھے میرے آقا کے یارو کے بارے میں بتا مجھے ابو پکر کے بارے میں بتا قرآن کہتا ہے اِذْهُمَا فِي الْغَار سَانِيَسْنَئِنْ اِذْهُمَا فِي الْغَار میں نے پوچھا قرآن مجھے یہ بتا میرے آقا کے یار کیسے ہیں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم وَرَدُوْا میں نے قرآن سے پوچھا مجھے میرے آقا کے پشانی کے بارے میں بتا قرآن کہتا ہے وَشَّمْسِ وَدُوْحَا میں نے قرآن سے پوچھا قرآن مجھے میرے آقا کی رفعق کے بارے میں بتا قرآن کہتا ہے وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكْ وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى میں نے پوچھا قرآن مجھے یہ بتا میرے آقا کی شانیں کیسی ہیں میرے آقا کا مقام کیا ہے قرآن کہتا ہے اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ جَمِعَى قرآن پہلے نبی آتے رہے آدم آئے شیس آئے ادریس آئے جنابِ موسیٰ آئے جنابِ عیسیٰ آئے جنابِ عبراہیم آئے رِجَالِكُمْ بَلَا قِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِي جِينَ پھر میں کیوں نہ کہوں جو سیدی آلہ حضرت کہہ گے آپ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے آلہ ہاتھ نیچے نہ رہے منڈار والوں ہاتھوں کو بلند کر کے میں موضوع نہیں پڑھوں گا ایک شیر پڑھوں گا سب رسولوں سے آلہ سب رسولوں سے آلہ خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ایک لاکھ کئی ہزار نبی ورسول اس دنیا میں تشریف لائے جن میں جنابِ والا تین سو تیرہ رسول ہیں اولوالعظم رسول ہیں کتاب والے رسول ہیں کتاب والے نبی ورسول ہیں آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے نائب بنایا جنابِ آدم کے بارے میں فرمایا اِنی جائلن فِي الاردِ خلیفہ جنابِ موسیٰ کی بڑی شان ہے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسیٰ تَقْلِيمًا جنابِ عیسیٰ کی بڑی شان ہے وَعِسَى رُوحُ اللَّهُ کَلِمَتُ اللَّهُ جنابِ عِبْرَحِيم کی بڑی شان ہے اِنی جائلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا میں نے قرآن سے پوچھا قرآن مجھے یہ بتا میرے آقا کی شان کیا ہے قرآن کہتا ہے کوئی امام بن کے آیا کوئی امام بن کے آیا کوئی خلیفہ بن کے آیا سوڑے کو اللہ نے بشیرم وَنزیرم وَدَائِن إِلَاللَّهِ بِعِذْنِهِ وَسِرَاجَ مُنِيرًا قرآن کو اللہ نے بشیر بنا کے بیجا نظیر بنا کے بیجا دائیہ إلاللہ بنا کے بیجا بِعِذْنِهِ سِرَاجَ مُنِيرًا بنا کے بیجا قرآن کہتا ہے اللہ نے اپنے نبی کو نور بنا کے بیجا قرآن اتنی شانے قرآن کہتا ہے نئی نئی لوگو سنو حضور اول بھی ہیں حضور آخر بھی ہیں اب ہاتھ نیچے نہ رہے حضرات تفسیر والے فرماتے ہیں اول بھی حضور ہیں آخر بھی حضور ہیں کیونکہ آپ بنائے جانے میں اول ہیں حضور بنائے جانے میں اول ہیں اللہ بنانے میں اول ہیں حضور آنے میں آخری نبی ہے اللہ بیجنے میں آخری نبی ہے حضور کے بعد اور کوئی نبی نہیں حضور اول بھی ہیں حضور آخر بھی ہیں حضور ظاہر بھی ہیں حضور باطل بھی ہیں حضور رحیم بھی ہیں حضور کریم بھی ہیں حضور وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللل عالمین بھی ہیں حضور انہ آتینا کل کوسر بھی ہیں حضور وحاتمن نبی جین بھی ہیں ہاں ہاں مولا اتنی شانے دیئے آواز آتی ہے بائیس ماہ پارہ پڑھ لیں میں نے قرآن کا بائیس ماہ پڑھا ہے اب ہاتھ نیچے نہ رہے حضرات اللہ فرماتا ہے حبیب تجھے اتنی شانے دے کے بیج رہا ہوں تجھے اول بنا کے بیج رہا ہوں تجھے آخر بنا کے بیج رہا ہوں تجھے ظاہر بنا کے بیج رہا ہوں تجھے باتن بتا کے بیج رہا ہوں تجھے رحیم بنا رہا ہوں کریم بنا رہا ہوں تجھے حبیب ولی بنا رہا ہوں حق بنا رہا ہوں نور بنا رہا ہوں مولا اتنی شانے دے رہا ہے فرمایا میں سے کر لیتے ہیں حبیب تم مجھے اول کہے میں تجھے اول کہتا ہوں تم مجھے آخر کہے میں تجھے آخر کہتا ہوں تم مجھے ظاہر کہے میں تجھے ظاہر کہتا ہوں تم مجھے حق کہے میں تجھے حق کہتا ہوں تم مجھے ولی کہے میں تجھے ولی کہتا ہوں تم مجھے نور کہے میں تجھے نور کہتا ہوں تم مجھے ودود کہے میں تجھ پہ درود کہتا ہوں ہاتھوں کو بلند کر کے پھر آئیے حضور کی صفت و سنا کا سلسلہ قرآن سے ہی شروع کرتے قرآن نات اول ہے قرآن وہ نات ہے جو اللہ نے تیس پاروں کی صورت میں اپنے حبیب کی شان میں کہی ہے تیس پاروں کی صورت میں ابھی اس کا خلاصہ میں نے پیش کر دیا کسی بھی کتاب کو آپ کھولیں گے دیپائیزے کے اندر خلاصہ پیش کیا ہوگا اس کتاب میں یہ ہے اس کتاب میں یہ ہے یہ ہی آپ کو ملے گا میں نے پورا خلاصہ پیش کر دیا الحمد کی علف سے لے کر ون ناس کی سین تک علف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف قرآن میں آئے ہیں وہ سارے تیرے اور میرے نبی کی نات ہی بیان کر رہے ہیں اب حضور کی نات قرآن سے سننی ہے کس طرح سننی ہے یہ منڈاب شریف کے اندر مجھے کم مز کم بتانا نہیں پڑے گا جب کاری صاحب وقف کریں کسی آیت پہ ٹھہریں تو پھر محبت کے ساتھ کہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ جو تُو نے اپنے نبی کی شان میں جو نات کہی ہے اس کے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ پیر میر علی شاہ صاحب نے جب حضور کو دیکھا تھا تو کیا کہا تھا سبحان اللہ یہی نہیں کہا حضور کا چہرہ دیکھا تو کہہ دیا سبحان اللہ بلکہ آپ کی نات کا آغاز بھی یہی سے ہوتا ہے تو پھر آپ نے بھی حضور کی نات سمجھ کے قرآن کو سننا ہے قرآن سے حضور کی نات بیان کرنے کے لئے زینت القرآ رئیس المدرسین فخر القرآ نجم القرآ استاذ الحقفاظ محترم المقام جنابِ کاری محمد بلال نعیمی صاحب مدرس جامعہ صفت المدینہ جنڈالہ آپ تشریف فرما ہوتے ہیں اپنی خوبصورت آواز سے آج کی اس روحانی وجدانی نورانی محفل میں ایک رنگ پیش کریں گے اور اللہ کا قرآن سن کے آپ احباب محبت کے ساتھ قاری صاحب کو داد بھی دیں گے ماشاءاللہ سے برادری زیبکار حافظ ولید علی ناصر صاحب بنگیال سے ہمارے تحریک کے بہت کی پیارے دوشت بھائی کام کرنے والی شخصیت آپ تشریف فرما ہوئے آپ کے ساتھ جتنے ساتھی آئے آپ تشریف لائے میں ساجد بھائی لامہ صاحب کی طرف سے اپنے بھائی شزاد صاحب کی طرف سے آنے والے پورے انتظامیاں کی طرف سے آنے والے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا روح راضی ہو گیا ہے تو ایک ایسا محبت بڑا نعرہ لگائیں میری بھی طبیعت خوش ہو جائے نعرہ تکبیر ایسے نہیں میرے ویر میں کوئی منڈار شریف کی اندر پہلی بار نہیں آیا اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ درتی یہ فضاء یہ ہوا یہ مسجد یہ درو دیوار اس علاقے کی جگہ جگہ کونہ کونہ حضور امیر المجاہدین کی گوائیاں پیش کر رہا ہے آتو کو بلند کر کے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے کیمرہ بین پائی ذرا کیمرے کو گما نبی کے عاشقوں کے ہاتھ دکھا اٹھائیے گا دونوں ہاتھ نعرہ ریسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے بولو نعرہ ریسالت نعرہ ریسالت نعرہ ریسالت نعرہ تحقید نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت لبی لبی